اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاب سیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹس دون ایٹی ایٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے چیپ سیلیکٹر نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے تیس کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر دیا ہے وہ نام بتا دیا ہے جو کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کون کون سے بدقسمت کھلاڑی ہیں جو کہ اس بار ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے آئے ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں تو جناب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر صاحب حارون رشید جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے صحابیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے تیس کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا انہی تیس کھلاڑیوں میں سے پندرہ یا سولہ رکی سکوارڈ ہوگا جو کہ ورلڈ کپ کھیلے گا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں کون کون سے ایسے پاکستانی کھلاڑی ہیں جو کہ حصہ نہیں ہوں گے سب سے پہلا نام اس میں آتا ہے محمد آمیر کا محمد آمیر کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی تھی میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر کہ محمد آمیر کی واپسی ہو رہی ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد آمیر کو نجم سیٹی صاحب لائک کرتے ہیں اور مکی آرثر بھی محمد آمیر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مکی آرثر کی پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب چیمپین ٹرافی 2017 میں پاکستان نے انڈیا کو فینل میں شکست دی تھی تو اس وقت مکی آرثر ہی پاکستانی ٹیم کے کوچ تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کارڈ آف کے اندر جب انگلینڈ کے ساتھ چیمپین ٹرافی کا سیمی فینل میج تھا تو اس کے اندر محمد آمیر انفیٹ تھے اس کی وجہ سے اس میٹ میں محمد آمیر کی جگہ رومان رئیس کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تھا حالانکہ رومان رئیس نے اچھی پرفرمنس کا مظاہرہ کیا بہترین بالنگ کی اور پاکستان وہ سیمی فینل بھی جیت گیا لیکن اس کے باوجود فینل کے اندر مکی آرثر نے محمد آمیر کو ہی پلنگ 11 کے اندر شامل کرنے کا فیصلات کیا اس سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ محمد آمیر مکی آرثر کے کتنے زیادہ لادلے ہیں خیر وہ جتنے بھی لادلے ہوں جو بھی وہ محمد آمیر کے لیے کوئی بھی دروازہ کھلتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جب بات کی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیپ سیلیکٹر سے اور محمد آمیر سے ان دونوں کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گی کہ وارڈ کپ 2023 میں آپ کو محمد آمیر نظر نہیں آئے گے یعنی کہ یہ بات کنفرم ہو گئے کہ محمد آمیر 2023 کے وارڈ کپ میں بلکل نہیں کھیلیں گے دوسرے کھلاری کا نام بتاتے ہیں جناب آپ کو جو کہ وارڈ کپ کا حصہ نہیں ہوگا دوسرا نام آتا ہے جناب اکی بھائی کا ہاں جی آپ صحیح سمجھیں عمر اکمل کا نام آتا ہے عمر اکمل جن کے بارے میں آج کل کامران اکمل جو کہ ان کے بھائی ہیں انہوں نے کافی مہم چلائی ہویا ہے وہ لگتار کوششن کر رہے ہیں کہ عمر اکمل کسی طرح پاکستانی ٹیم کا حصہ بان جائیں یہ وہی عمر اکمل ہیں جو کہ 2016 کے ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے جس میں ان لوگوں نے شاہد خان افریدی کو رولا کے رکھ گیا تھا کیونکہ 2016 کے اس ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ کے اندر پاکستانی ٹیم نے انتائی ناکس کار کردگی کا مزہرہ کیا تھا اس وقت عمر اکمل صاحب کو لگ رہا تھا کہ مجھے تو کوئی ٹیم سے ڈراؤپ ہی نہیں کرا سکتا یہ بلکل ممکن ہی نہیں کہ میں پاکستانی ٹیم سے ڈراؤپ ہو جاؤں لیکن اس کے بعد قسمت نے کچھ ایسا پلٹا لیا کہ عمر اکمل جو ہیں ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا اور پچھلے پانچ سال سے عمر اکمل صاحب درمدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مطلب کہ ان کو ٹی سی بی بلکل مو نہیں لگا رہا وہ ترہ ترہ کی سفاشیں بھی کروا رہے ہیں بڑے جناب کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کر لیا جائے ٹی ٹوانٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے وارڈ کاف کے اندر آپ کو عمر اکمل نظر آ جائیں لیکن ونڈے کے لیے ناٹ اینڈ نیور عمر اکمل بلکل ہی ونڈے وارڈ کاف میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کی وہاں پہ جگہ بنتی ہے اس سے اگلے کھلاری کی بات کریں تو جناب وہ احمد شہزاد صاحب ہیں جو کہ انہوں نے ریسینٹلی بیان دیا ہے کہ مجھے آخری موقع دیا جانا چاہیے یہ وہی احمد شہزاد ہیں جو کہ دوہزار سولہ کے ٹی ٹوانٹی وارڈ کاف کے اندر پاکستانی ٹیم کے اندر شامل تھے اور اس وقت احمد شہزاد کو لگتا تھا کہ اگلا نیکٹ کیپٹن پاکستانی ٹیم کا میں ہی ہوں گا اور انہوں نے شہد خان آفریدی کو وہاں پہ اتنا گندہ کیا اس وارڈ کاف کے اندر کیونکہ اس ٹیم کے کیپٹن شہد خان آفریدی تھے اور پاکستان بوری طرح اس وارڈ کاف میں ہارا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ احمد شہزاد کو بھی پاکستانی ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور وہ اب تک ڈراؤپ ہی ہیں کیونکہ ان کو اس کے بعد کوئی بھی موقع نہیں ملا وہ اب بھی کہتے ہیں کہ مجھے پاکستانی ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن احمد شہزاد کے لیے بھی اب وارڈ کاف دوہزار تیس میں کوئی بھی کسی قسم کا موقع نظر نہیں آرہا اس سے اگلے کھیلاریاں جناب شاہ نواز دہانی جن کے بارے میں پچھلے جنوں میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے زبردست بولر ہیں جناب پاکستانی ٹیم کو ایک بڑا فیوچر مل گیا یہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ دوہزار تیس کا وارڈ کاف نہیں کھیلے گا ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں سریکٹ کیا جائے گا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ شاہ نواز دہانی بھی پاکستانی ٹیم کو نہیں جوائن کر سکیں گے اور وہ وارڈ کاف دوہزار تیس کا حصہ نہیں ہوں گے سویب مقصود بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ہاں البتہ ہارے سویل جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جب بھی کوئی وارڈ کاف ہوتا ہے چاہے آپ دوہزار بائیس کے ٹی ٹوانٹی وارڈ کاف کی بات کر لیں دوہزار انیس کے ونڈے انٹرنیشنل وارڈ کاف کی بات کر لیں ہارے سویلے کا ایسے پلے آ رہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی آ کر نازل ہو جاتے ہیں اور پاکستانی ٹیم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی کوئی تگڑی سفارش ہوتی ہے یا جو بھی کوئی محجزہ ہوتا ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اندر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو جناب یہ وہ خیراری تھے جو کہ پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہوگے اب بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کے اس تیس رکنی سکوارڈ کی جس کو کہ شاٹ لسٹڈ کیا گیا ہے ایشیا کاف اور وارڈ کاف سے پہلے پاکستانی کرکے ٹیم نے ٹوٹل آٹھ ونڈے انٹرنیشنل کھیلنے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف بھی کھیلنا ہے اور اس کے بعد آگوانستان کے خلاف بھی کھیلنا ہے یعنی کہ ایشیا کاف اور وارڈ کاف سے پہلے پاکستانی ٹیم کو صرف اور صرف آٹھ ونڈے انٹرنیشنل میچز دیے جائیں گے ان کے اندر پرفومنس کی بوئیس پر جو ہے کھلاڑی سیلیکٹ کیے جائیں گے جو کہ وارڈ کاف بھی کھیلیں گے اور ایشیا کاف بھی کھیلیں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات پکی اور طے بتا دوں وہ ہونے والی جائے کہ جب ایشیا کاف کے اندر جن جن کھلاڑیوں نے پرفومنس نہ دی یا جو جو کھلاڑی فلاپ ہوا وہ وارڈ کاف دوہزار تئیس میں شامل نہیں ہوگا یہ بھی بات پکی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وارڈ کاف سے پہلے جب ایشیا کاف ہوتا ہے تو ایشیا کاف کے اندر جو کھلاڑی پرفومنس نہیں دے سکتا اس کو ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے ایسا ہی ہوگا میرے خیال کے اندر بیس رکنی سکوارڈ ہوگا جو کہ ایشیا کاف کے لیے جائے گا یا پھر اٹھارہ رکنی سکوارڈ ہو جائے گا میرے خیال میں ایشیا کاف کے اندر جو جو کھلاڑی پرفومنس نہیں نہ دے سکا ان اٹھارہ کھلاڑیوں میں سے ان تین کھلاڑیوں کو کم سے کم ایشیا کاف کے اندر دو یا تین کھلاڑی دراپ کیے جائیں گے اور جو ریزرگ میں بیٹھے ہوں گے ان کھلاڑیوں کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا اور وارڈ کاف کے لیے پندرہ یا سولہ رکنی سکوارڈ جو آئے آپ کن کن کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کھلاڑیاں جو کہ پاکستانی سکوارڈ کے اندر شامل ہونے چاہیے اپنی رائے کا ایزار کومٹ میں ضرور کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا اس کے ساتھ یہ اپنے حوث محمد علیہ السلام کو اجازت کیجئے خدا آپ سے